چلی اسی بیچے ایک بڑی خبر آپ کو بتا ہے ہریانہ معاملے میں راجستان پولس پر کے اس درج ہوا ہے مکہ بنتر اشروک گیلوت نے اس پر اپنی پرتکریہ دی اور کہا کہ خانون اپنا کام کرے انہوں نے ایف آئی آر درج کر لی ہے تو کلوز بھی ہو جائے گی سی ایم کی طرف سے یہ بڑا ویانتی آگیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایف آئی آر درج انہوں نے کی ہے تو کلوز بھی ہو جائے گی ہمارے یہاں بھی ایف آئی آر کمپلسری ہے سی ایم نے کہا کہ موزم پکڑی چوانے چاہیے بڑی ہی مارمیک اور نندنیا یگھٹنا ہے یہ لفندر ٹائپ کے لوگ ہیں جو بجرنگ دل بہت کے نام سے کام کرتے ہیں یہ بیمان لوگ ہیں اور آساماجک تطو ہیں سی ایم نے کہا کہ پی ایم نے خود کہا کہ آساماجک تطو ہیں ایک بار ویچ چار سال پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں اگر بار بار بولتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی تو مکہ بنتری رشوک ہے لوگ کی طرف سے اس پورے معاملی کو لے کر بڑا بیان دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جو بی کو معلوم پڑ گیا ہے تو ان کا گراف بھی نیچے آ رہا ہے تو مکہ بنتری رشوک ہے لوگ کی طرف سے یہ بڑا بیان دیا گیا ہے جس طرح سے ہریانہ میں راجستان پولیس کے خلاف تقریبا 30 سے 40 جوانوں کے خلاف معاملہ ترج کیا گیا اس کو لے کر مکہ بنتری نے یہ پرتکریا دی ہے کیا کچھ کہا ہے آپ کو سنواتے بڑی گھٹنا مار بھی گھٹنا ہے گھٹنا ہی جیتی نندہ کرنے سے خم ہیں اور یہ جو لفانڈر ٹائپ لوگ ہیں جو بڑھنڈل کے نام سے بیچوندو پیر کے نام سے کام کرتے ہیں یہ بہیمان لوگ ہیں سمید تتو پردامتے ہیں خودنے کا یہ انٹی سولز ایلیمنٹ ہے ایک باپ بول کے وہ چار سال پہلے اگر باپ بولتے ہیں تو ابھی نوگتی نہیں آتی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کی جو پارٹی بھاردیندہ پارٹی ہے ان کے ان کو معلوم پڑے ان کا گھرہ بھی نہیں چاہ رہا سمجھ گئے لوگ اپنے سنواتے کے مکہ منتری اشوک ایلوک نے ایک اس طریقے سے کہا کہ یہ لفانڈر ٹائپ کے لوگ جو بجنرک دالہ ویٹ کے نام پر کام کرتے ہیں یہ بیمان لوگ ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ جو گھٹنا ہے یہ بیہد مارمیک اور نندنیا ہے اٹھان منتری نرے درمودھی خود ایسے سماجی لوگوں پر ٹپڑی کر چکے ہیں لیکن اگر بار بار ان کی طرف سے یہ باتیں کہی جاتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی پکڑے جانے چاہیے بڑی گھٹنا مارمیک گھٹنا ہے ان گھٹنا کی جتی نندہ کرنے سے کم ہیں اور یہ جو لفانڈر ٹائپ لوگ ہیں جو بردیندل کے نام سے پیچھوندو پیر کے نام سے کام کرتے ہیں یہ بیمان لوگ ہیں اگر بار 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 بولتے ہیں اب یہ نوبت نہیں آتی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھاردیندہ پارٹی ہے ان کے مالوں پڑے ان کا گھر بھی نہیں چاہیے آپ سمجھ کے لوگ میں تو کہوں گا کہ قادن اپنا کام کرے تب تیسے کر انہوں نے ایفرائز کر دی واپس کلوز بھی رائے گی ہمارے ہیں کمپٹ ہی کیا ہوا ایفرائز کو تو میں جیادہ ان باتوں میں نہیں پڑتا ہوں ملجیم پکڑے جانے چاہیے بڑی گھٹنا مار بھی گھٹنا ہے کل گھٹنا ہی جیتی نیندہ کرنے سے کم ہیں اور یہ جو لفانٹر ٹائپ لوگ ہیں جو بھرگنزل کے نام سے پیسندو پیس کے نام سے کام کرتے ہیں یہ بہیمان لوگ ہیں سمجھتتو پردامتے ہیں یہ انٹی سولز ایلیمنٹ ہے ایک بار 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 بولتے ہیں ابھی نوبت نہیں آتی